خوش آمدید ہے آپ سب بھی کا ہمارے اصلاح و شمارے میں اور آپ کے ساتھ ہمیں ہولون سلیمان ناظرین صبح صبح بات موسمی صورتحال کو لے کر کرتے ہیں کیونکہ آپ سب جانتے ہیں پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے کے دوران وادی جمع کشمیر میں موسم جو ہے وہ ڈرائی رہا ہے یعنی خوشک موسم رہا ہے جس کے چلتے سردی میں کہیں نہ کہیں اضافہ ہوا ہے اور اتھرشاتی سردی سے لوگو کا حال جو ہے وہ بے حال ہو چکا ہے وہی موسمیات کی پیشگوئی کی بات کرتے ہیں تو موسمیات نے جو پیشگوئی کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ نو تاریخ کو کہیں نہ کہیں بالائی علاقوں میں موسم عبرالود رہے گا میدانی علاقوں میں اور بالائی علاقوں میں کہیں نہ کہیں علاقی برباری ہو سکتی ہے لیکن وہ تو ہوئی نہیں لیکن اب جو ہے موسمیات کی جو تازہ ترین پیشگوئی ہے اس کے مطابق 18 جنوری تک موسم عموماً خوشک اور عبرالود رہ سکتا ہے اور اسی دوران کہنا کہیں اب جو ہے تھنڈی میں تھوڑی بہتری آئی ہے جس سے لوگوں کو راحت ملی ہے آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے کے دوران وادی جمب کشمیر میں جو خوشک موسم رہا ہے اس کے چلتے کہنا کہیں سردی میں بھی اضافہ ہوا تھا اور چلے کلان کا بھی جو مدت کا وقت ہے وہ ابھی چل رہا ہے اور یہ جو ہے جنوری مہینے کے ساتھ ہی چلے کلان کی مدت بھی ختم ہو جائے گی لیکن اب پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال کی بات کرتے ہیں تو پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال کہیں نہ کہیں سردی ضرور کم ہے کیونکہ پچھلے سال ہم نے دیکھا تھا کہ جو چلے کلان کا مہینہ تھا اس میں کافی زیادہ سردی تھی تھتھاتی سردی تھی لیکن اس سال جو چلے کلان ہے اس میں کہیں نہ کہیں سردی پچھلے سال کے مقابلے میں کم ہے لیکن جو پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال موسم کافی خوشک رہا ہے ہم بات کرتے ہیں پانی کی تو کہیں جگو پہ ندی نالے جو ہے وہ خوشک ہو چکے ہیں اور نل جو ہے وہ جم چکے ہیں تو کہیں نہ کہیں لوگوں کو پانی کی بھی کن لیتا رہی ہے وہی ہم نے جب محکموں سے بات کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ قدرتی نظام ہے خوشک موسم ہے اور سردی جو ٹمپریچر ہے ہم نے بلا ہی علاقوں کی بات کی تھی کہیں ریموٹ ایریاز کی بات کی تھی تو انہوں نے کہا کہ کہیں نہ کہیں جو ٹمپریچر ہے وہ شونیے میں ہے تو ایسے میں اس آتھا ٹھاتی سردی یا ٹمپریچر کے چلتے نل جو ہے وہ جم جاتے ہیں تو پانی فریز ہو جاتا ہے ہم نے دیکھا کہیں ندی نالے خوشک ہو چکے ہیں منرب کی ان میں پانی ہی نہیں ہے یہ کیا ہے کہ پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے کے دوران وادی جمو کشمیر میں جو خوشک موسم رہا ہے جس کے چلتے سردی میں بھی کافی اضافہ دیکھنے کو ملا تو لوگوں کو کافی دکتوں کا بھی یا پریشنیوں کا بھی سامنا رہا ہم نے دیکھا کچھ وقت تک کافی ٹائم تک جو ہے وادی جمو کشمیر میں یعنی جو دند ہے اس کا راج بھی قائم رہا جس کے چلتے لوگوں کو کہیں نہ کہیں صبح کے اوقات میں گر اسے باہر نکلنے میں کافی دکتوں کا سامنا رہا تھا دیکن اب آپ کو بتائے کہ وادی کشمیر اب سفید چادر بچھنے کے انتظار میں ہے وادی کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں کہ کب سفید چادر بچھ جائے اور ایک بار پھر سے جو ہے وادی کشمیر سابرک کی سفید چادر میں لپٹتا ہوا نظر آئے لیکن اس سفید چادر بچھنے کے انتظار میں وادی کشمیر کے لوگ ہیں لیکن کہیں نہ کہیں اوپر والا ابھی مہربان نہیں ہوا ہے اس لیے موسم جو ہے وہ خوشک ہے اور سردی میں بھی کافی آج ہو تھا 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 سردی ہے جس کے چلتے لوگوں کو کہیں نہ کہیں مشکلات کا سامنا ضرور رہتا ہے وہیں آپ کو بتا دے کل ہم نے محکمہ موسمیات کے ڈریکٹر سے مختار آمد سے باقی تھی تو انہوں نے کہا کہ فیلحال اٹھارہ جنوری تک موسم عبر آلود اور ساتھ میں خوشک رہنے کا امکان ہے کوئی بھی بڑی موسمیاتی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے تو اٹھارہ جنوری تک فیلحال موسم جو ہے وہ خوشک رہ سکتا ہے ہمارے ساتھ جوڑے ہمارے ناظرین کو پھر سے ایک بار بتا دوں کہ پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے کے دوران وادی جمو کشمیر میں موسم کافی خوشک رہا ہے جس سے جس کے چلتے یہ تھتھاتی سردی کا راجبی قائم ہے تو کہیں نہ کہیں لوگوں کو دکتوں کا سامنا رہتا ہے محکمہ موسمیات کی تازہ ترین پیشگوئی کے مطابق اٹھارہ جنوری تک موسم عموماً خوشک اور عبر آلود رہ سکتا ہے جس میں جو سردی میں آنے والے دنوں میں محکمہ موسمیات نے جو پیشگوئی کی ہے آنے والے دنوں میں سردی میں کہیں نہ کہیں جو ہے کمی ہو سکتی ہے یعنی لوگوں کو راحت مل سکتی ہے اس سردی سے لیکن فیلحال سردی کا زور بھی برقرار ہے موسم بھی خوشک ہے ندی نالے خوشک ہو چکے ہیں تو کہیں پہ بلائی علاقوں میں ہم نے دیکھا کہ پانی کی قلت بھی پائی جا رہی ہے کیونکہ جب تیمپریچر شنیا میں چلا جائے گا تو نل فریز ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم نے کہیں بار دیکھا کہ وادی کشمیر کے بلائی علاقوں میں نل فریز ہوئے ہیں ندی نالے خوشک ہو چکے یہ اس لیے کیونکہ جو موسم ہے تو ایک ڈیڑھ مہینے کے دوران خوشک رہا ہے لیکن فیلحال لوگ جو ہے وادی کشمیر کے انتظار میں ہے کب سفید چادر بھیج جائے لیکن فیلحال بھیجنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے تو موسم فیلحال خوشک نظر آ رہا ہے تو ہم بھی اوپر والے سے دعا کرتے ہیں کہ جلدی سفید چادر بھیج جائے اور سفید برب کی سفید چادر جو ہے وادی کشمیر کو اپنی لپیٹ میں لے لے کہیں نہ کہیں اس تھنڈی یا اس تھکھاتی سردی سے لوگوں کو رہت مل سکے پھر سے ایک بار آپ کو بتا دے کہ موسمیات کی تازہ ترین پیشگوئی کے مطابق اٹھارہ جنوری تک موسم عموماً خوشک اور عبرالود رہ سکتا ہے اور کہیں نہ کہیں آنے والے دنوں میں سردی میں کمی ہو سکتی ہے فیلال آپ کو بتا دے آپ ہمارے پیج کو فالو کر کے ہمارے ویڈیوز کو شیئر کیجئے گا تاکہ ہمارے ہمارے لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ تک پوچھ پائے اور وہ یوٹیوب پہ جا کر سچ نیوز نیٹورک جے کے لیے نیجم کشمیر لداک سرچ کر کے ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بولی گا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بڑا راست جائن کرنے کے لیے